اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانہ مت بھول لے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہے آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت آئیڈیا لے کر رہی ہوں جو کہ کلیچہ ورک کی بیڈ شیٹی ہیں بیڈ شیٹی ہیں بھی کیا بیڈ شیٹی ہیں کمال کی ہے کیا تعریف کروں میں موہ میں پانی آگیا ہے دیکھیں گے تو آپ بھی گھران ہو جائیں گی کہ باجی آپ یہ کہاں سے بناوا کے لے کر آتی ہیں کہاں سے اتنے خوبصورت آئیڈیا ہمیں دکھاتی ہیں ہماری تو سمجھ سے باہر ہے ایک بہن نکاہ کمنٹ میں باجی اتنی جبردت بیڈ شیٹیں آپ جو ہمیں دکھاتی ہیں ہمارا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کیسے کریں کیسے بنائیں کیسے سیکھیں سیکھنے کا تو آپ نے بتا دیا ہے سیکھنے والی بات تو بہت اچھی ہے ہونر بچیوں کو آنا چاہیے ٹھیک ہے باجی یہ اتنی خوبصورت بیڈ شیٹیں ہیں یہ ملیں گی کدھر سے سکرین شاڑ لینے بچہ آپ کو اس کو آرڈر کروالیں اور آپ کو آرڈر پر آ دیں گی مل جائیں گی جو کریشی ورکہ کام کرتے ہیں ان سے ہی آپ بنوا بھی سکتے ہیں اسی چینل سے آپ کال کریں اور آپ لمبر لے کر ان سے ہی آپ آرڈر کروا سکتے ہیں بنوا بھی سکتے ہیں اپنی مرجی کی جیسا ڈیزائن دیں گی ویسے ہی وہ بنا دیں گی شکرین شاڑ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل سے ڈیزائنگ بڑی جبردہ دہتے ہیں دیکھیں فلاور اور کلر اتنی حسین دکھائی جا رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ کر حالان ہوگی شکریہ ٹھینک بہن تو نے آپ نے بڑی احسلہ افضائی کی بہت اچھی باتیں کی آپ کی بڑی میر بانے جو بہنیں ہمیں شکریہ احسلہ افضائی کرتی ہے ان کو اللہ تعالی دن دھگنی رات چوکنی ترقی دے ان کے دلوں میں محبت ڈالے پیار ڈالے وہ ہمارے لئے ٹیم نکالتی ہیں ٹیم نکال کر ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں ویڈیو دیکھتی ہیں یہ بھی بڑی بات ہے ویڈیو دیکھ کر کمنٹ کرتی ہیں اور ہمیں خوش رکھتی ہیں کہ باجی آج یہ اچھی بات ہے باجی آج ہمیں یہ اچھی بات لگی باجی ہمیں کل وہ اچھی لگی ہمیشہ ہر روز کوئی نہ کمنٹ میں ہماری تعریف کرتے ہیں تعریف تو اس خدا کی کریں جس نے جہاں بنایا تعریف کے لائق تو نہیں ہم پر ہم اپنی وائس میں آگیا ہی یہی دیتی ہیں تھوڑا تھوڑا تھا کہ بچیوں کو ہدایت دے دینی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے اچھے برے وقت میں کام آجے گا ہم کسی کو بری بات نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ہم بچیوں کو اکثر خود ہی سکھاتے ہیں ہم نے سلائی کٹائی کا کام کا ہنر بہت ساری بچیوں کو سکھایا پی سبیل اللہ اور پریشی کا کام بھی سکھایا ہم نے چار سوتی کا کام بھی سکھایا اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے عبال بہن کی ارننگ میسیج جو اللہ تعالی نے ارننگ دی ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ پچیس فیصد نکال کر رکھ دیا کریں پورے مہینے پہ لہتا یہ بات ادما کر دیکھیں جب آپ ہر ماہ ایسا کریں گی پھر دیکھنا کتنے ستر گناہوں کا آپ کو اللہ تعالی بڑھا کر دے گا دیکھو جب ہم یتیم اور مسکینوں کا غریبوں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا خیال ایسے کرتا ہے جیسے بارس برسا دیتا ہے ریزک ہمارے گھر میں امبار لگ جاتے ہیں کہ ہم آران ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اتنا ریزک ہمیں کیسے عطا کیا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم اللہ کی رضا کے لئے یہ ریزک اللہ نے ہمیں دیا اس نے ہمارے مال میں غریبوں کا عصہ ڈال کر وہ بڑھا دیا غریب اپنا عصہ لے کر جاتے ہیں جو مقرر اللہ تعالی نے کیا ہے ہم اپنے پاس سے کسی کو کچھ نہیں دیتے نہ کھلاتے نہ پھلاتے سب باتیں باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے پھلانے کو یہ کھلایا اس کی میمان نوادی ہے کہ اتنے کھانے بنائے یہ نہیں سوچتے یا اللہ کا کرمہ اس خدا نے تمہیں حکم دیا تو تم نے کیا اگر وہ خدا تمہیں حکم نہیں دیتا تمہاری کیا مجال تم اتنے کھانے بنا کر اس کی میمان نوادی کرتی صرف آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے یتیم مسکینوں کا خیال کیا کریں ہم سائیوں کو آپ دیکھیں جو ضرورت مند ہے ان کا خیال کریں اللہ حافظ